اسلام علیکم جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے کہ 12 کا ریزلٹ بھی ڈیکلیئر ہوا اور گراجویشن کا ریزلٹ بھی ڈیکلیئر ہوا 6 سیمیسٹر کا اب سٹوڈنٹس کو دکھت آ رہی ہے ایڈمیشن کے بارے میں تو نہ کہیں پہ فارم نکل رہے ہیں اور ایڈمیشن جہاں سٹارٹ ہونے والا ہے وہاں بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو اسی کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے تھوڑا سا آپ کے ساتھ کہ UG اور PG کورسز کا ایڈمیشن کب سے سٹارٹ ہونے والا ہے ہم کشمیر یونیورسٹی کی بھی ڈسکشن کریں گے اسلامیہ کالیج کی بھی ڈسکشن کریں گے اور کلسٹر یونیورسٹی کا بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے اس لئے ہم نے سوچا کہ ہم ایک ہی ویڈیو میں سارا کا سارا ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام کی لنک دی ہوئی ہے وہاں سے جا کے آپ ہمارے گروپ میں بھی جوئن ہو سکتے ہیں وہاں لگوان پوائنٹ ایٹ کے پلس سٹوڈنٹس وہاں پہ آریڈی جوئن اٹھ ہیں تو آپ بھی جوئن ہو سکتے ہیں جو کنفیجن ڈاؤٹ ہے مجھے وہاں سے آپ بتا سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں فرسٹ آفال ہم بات کریں گے انڈرگریجوئیٹ کورسز کشمیر یونیورسٹی میں دیکھیں جیسے آپ کو پتا ہوگا باقی سالوں جو ہے ماریچ میں جو ہے آپ کے فارم لگتے تھے ماریچ میں ریسٹیشن سٹارٹ ہوتی تھی لیکن اس سال تو ماریچ بھی ختم ہو گیا ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ ہے اس کے بارے میں پچھلی بار انہوں نے بولا کہ پندرہ ماریچ کے بعد ہوگا آپ کے رہے ہیں لاسٹ ویک میں ہوگا لیکن ابھی تک جو ہے کوئی بھی اس کے بارے میں نہ کوئی نوٹفکیشن آئی نہ کوئی اپ ڈیٹ آیا جیسے میں نے آرہی آپ کو بولا کہ نیو ایڈوکیشن پالسے کے تحت آپ کے ایڈوکیشن ہوں گے لیکن ابھی تک کوئی اس کے بارے میں نوٹفکیشن نہیں آئی تو ماریچ بھی ختم ہونے والا اب ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ لگ بگ اپریل میں آپ کے لگ بگ کیا اب اپریل میں دیفنیٹلی آپ کے فارم لگ جائیں گے یا تو ماریچ کے انڈ ویک میں مطلب اینی ٹائم اب جو ہے آپ کے انڈرگراجویٹ کورسز کے فارم لگنے والے ہیں کیونکہ سیشن بھی لیٹ ہو رہا ہے اور جہاں ٹائم بھی جا رہا ہے آرہی ایک مہینہ لیٹ ہو گیا اور اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ کے ایڈمیشن پہلے انہوں نے بولا تھا کہ بیس ماریچ کے بعد فارم آ جائیں گے لیکن نہیں آئیں لگتا ہے وہ بھی اب ماریچ میں ہی آ جائیں گے اور انڈرگراجویٹ کے بھی اور پوسٹ گریجویٹ کے فارم جو ہے کشمیر یونیورسٹی کے وہ ماریچ میں آ جائیں گے یہ تو ہوا کشمیر یونیورسٹی کا وہاں کلیر ہو گیا کہ انڈرگراجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کے فارم وہ کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں آپ ایسا مان کے چلیے کہ اپریل میں جو ہے آپ کے ڈیفینیٹلی ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں فارم لگنے کی تو اس کے بعد ہم بات کریں گے کلسٹر یونیورسٹی کا وہاں تو انڈرگراجویٹ کورسز کا ایڈمیشن پرسز چل رہا ہے انٹیگریٹڈ کا بھی اور آنرز تھری پلس ون کا بھی پوسٹ گریجویٹ کے فارم کلسٹر یونیورسٹی میں وہ لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو فلحال اس کے فارم لگنے والے نہیں ہیں انڈرگراجویٹ کا ایڈمیشن چل رہا ہے اور جلدی ہی وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ جو ہے اسلامیہ کالیج اف سائنس اینڈ کامورس اس کا جو ہے انڈرگراجویٹ کا پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ چل رہی تھی پچھلے دنوں اور ایڈمیشن جو اس کے ہیں وہ اپریل میں سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ لگ بگ اگستیہ سپٹمبر میں آپ کے لگنے والے ہیں فلحال آپ کے پوسٹ گریجویٹ ایڈمیشن وہاں نہیں لگتے ہیں وہ اگستیہ سپٹمبر میں لاسٹ یا تو سپٹمبر میں لگے اس سال اگستیہ سپٹمبر میں آپ کے فارم لگ جائیں گے تو اوارال جو سارا تین یونیورسٹی کا میں آپ کو بتاتا ہوں دوبارہ سے کشمیر یونیورسٹی میں یو جی پی جی ایڈمیشنز لگ بگ اپریل کے پہلے ہفتے تک سٹارٹ ہو جائیں گے کلیسٹر یونیورسٹی میں یو جی کے آنرز اور انٹیگریٹڈ کی میلٹ لسٹ جو ہے وہ اپریل میں آ جائے گی انٹیگریٹڈ کی تو انہی دنوں میں چانسز ہیں آنے کی لیکن آنرز کی جو ہے وہ اپریل میں آ جائے گی اسلامیہ کالیج کی ایڈمیشن جو ہے وہ اپریل میں سٹارٹ ہوگی انڈر گریجویٹس کے لیے اور پوسٹ گریجویٹس کے لیے جو ہے وہ لگ بگ سیپٹمبر میں آپ کے سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھا اپ ڈیٹ جو ہم نے آپ کو دیا ایڈمیشنز کے ریلیٹڈ تو ویڈیو اگر تھوڑا انفارمیٹیو لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کوئی کنفیوجن ہے تو کمنٹ کیجئے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کر لو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لو جتنے بھی ایڈمیشنز کے اپ ڈیٹ آ جائیں گے ہم آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے ان کو ڈسکس کریں گے